دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم بریز خان یوں تو اترپردیس میں کوئی بڑی اپرادھک واردات ہونا کوئی نئی بات نہیں رہ گئی ہے اب لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں اور انہوں نے سوچ لیا ہے مان لیا ہے کہ اب انہیں اسی جنگل راج جیسے ماحول میں جینا پڑے گا شاید دوہزار بائیس میں کوئی تصویر بدلے کوئی نئی سرکار آیا یا یہ سرکار دوہزار بائیس سے پہلے کوئی سباک لے اور ڈھنگ سے کام کرے تو چیزیں بدل سکتی ہیں ورنہ لوگ بھی شاید اسے اپنی قسمت مان چکے ہیں لیکن آج صبح جب ایک خبر لکھنو سے آئی تو اس نے پورے اترپردیس کے اندر سنسنی فیلا دی یہی نہیں دلی میں بیٹھے ہوئے بھوکو میڈی اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترگار بھی سن رہ گئے انہیں بھی لگا کہ اترپردیس میں آخر چل کیا رہا ہے لکھنو میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سانسد اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ویدھائک مطلب امہ ویدھائک ہیں اور اببہ سانسد ہیں اس کے بیٹے کو گولیوں سے بھون دیا گیا گھائل کر دیا گیا اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے تو خبر اپنے آپ میں بڑی ہو جاتی ہے یہ خبر ہم نے آپ کے سامنے روزانہ جو ہم بولیٹین رکھتے ہیں اترپردیس کے جنگل رات سے دوڑی خبروں کا اس میں رکھی تھی لیکن اسی بخت میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ معاملہ سسپیکٹڈ ہے جی سندگ ہے جی تو وہ تصویر اب صاف ہو گئی ہے خبر نکل کے یہ آئی ہے کہ بھاٹ پاس سانسد کے بیٹے نے اپنے اوپر خود گولی چلوائی تھی اس کے سالے کو گرفتار کر لیا ہے اس کے پاس سے لائسنسی پسٹل بھی برامت کر لیا ہے بولتی ہوئی تصویروں کی زبانی پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے جارہا ہوں لیکن سب سے پہلے یہ تصویریں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں واردات کے وقت واردات کے بعد کی تمام چیزیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں بیان سنیے سانسد مہودے کا سانسد مہودے کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں موہنلال گنج ایک لوگ سبح چھیتر ہے لکھنو کے اندر ہی آتا ہے موہنلال گنج ایک کھانا بھی ہے یہاں سے یہ سانسد ہے نامین کا کوشل کشور اس گھٹنا کے بعد جب یہ اسپطال پہنچے پترگار سے بات ہوئی تو کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں بتا رہے ہیں صاحب میرا بیٹا ٹھہلنے کے لیے نکلا تھا اور میرے بیٹے کو دھوڑا دھوڑا کے گولی ماری گئی ہے اللہ ان کی زبانی سن لیجئے ماننا جیسا کہ میرے بیٹے سے بات ہوئی ہے اسے پہنچان نہیں کھایا ہے اور کنجے سے باہر نکلا تھا تو اس کو کن لوگوں جیسا ہوں جاتا رہا دھوڑایا اور گولی ماری لیکن کن لوگوں نے مارا اسے پیشانہ نہیں تو ابھی پولیس اس میں پورا کو آپریٹ کر رہی ہے کو آپریٹ کر رہی ہے اور ان کے سامنے میں ان کو تحریہ لے لیے مالل کی بات کرنے کیسے حالات ہو تھے ہمانت نے پیوکھر ہے تو چلتہ جنرک نہیں ہے سر صدیق نے بھی کیا کرنے نکلے تھے بیرداب کیا کرنے نکلے تھے اور ان کے ساتھ میں وہ قونت ہے کس چیز سے نکلے تھے کیسے کیا گھٹنا ہوئی تھی بہتا رہا کہ اپنے سالے کے ساتھ گھر سے نکلے انہیں طہل رہے تھے اور اسی کے بات وہ گٹنا ہوئی ہے جیسا اس نے بتایا ہے لیکن اس ممند میں ابھی وہ جو صاحب کی بچے سے میں نے بات کیا ہے تو وہ بتایا رہا میں نے کسی کو پہچانا نہیں کون ہے دوڑایا تو ان لوگ بھاگے گر گئے تو ایک لڑکن میں اس کو ساہدہ کی کتنے لڑکے رہا ہوں گے جو گولی مارنے آئے یہ تو نہیں پتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں رہا ہوں گے دو تین لوگوں کی بتایا ہے ایک سوال جسے لگاتار آپ کو چانچت رہے ہیں لگاتار پانو نیوستر کو لے کر کہ آپ نے پردشن بھی کیا ہے اور اس طرح کی گٹنا آپ کیا کے ساتھ ہوئی ہے اب یہ بات تو میرے لڑکے یا کسی کی اس کی نہیں ہے مجھے پولیس نے فورم اس پر ایکسن لیا تکال جیسے معلوم ہوا وہ اسے پولیس نے کو لے کی آئی تکال جیل کر آیا اور پولیس پورا کو اپریٹ کر رہی ہے اس میں پورا سہیو کر رہی ہے اور ابھی گٹنا کی جناز بھی پولیس کر رہی ہے پہدے پریوار کا کون صدر سے ساتھ میں تھا پریوار کا صدر سے ان کا خود جو ہے مجھے لیٹے کا جو آئیو سے اس کا سالہ تھا سن لیا آپ نے ان کی زمانی پولیس مدد کر رہی ہے پولیس مدد کر رہی ہے اس بات پہ زیادہ زور دے رہے ہیں ہونا کیا چاہیئے انہیں غصہ آنا چاہیئے تھا کہ اتر پڑ دیں اس میں کس طریقے کی قانون بیوستہ ہے میرے بیٹے کو گولی مار دی جا رہی ہے تو کسی کے بیٹے کیا مضبوط رہیں گے لیکن لگتا ہے کہ انہیں بھی پتاتا ہے کہ دال میں کچھ کھالا ہے اس لیے یہ پولیس کے بارے میں زیادہ بول رہے ہیں پولیس کی تاریف زیادہ کر رہے ہیں پولیس کوپریٹ زیادہ کر رہی ہے مجھے لگتا ہے اس خبر پہ آگے چلا جائے تو سب سے پہلے آپ کو گھٹنا اس طرقے بارے میں جان کر ہی دے دی جانا زیادہ بہتر ہوگی لکھنا رازدانی ہیں وہاں کا منڈی آؤ ایک تھانا ہے بورڈ رہ گئے تھانا بتایا جاتا اس تھانے کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ رات میں واردات ہوئی ہے بی جے پی سانساد بی جے پی ویدھائک کے بیٹے آیوش کشور کے ساتھ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیسے اس پوری واردات کا خلاصہ ہوا تو شک ہو جانے کے بعد پولیس نے آیوش کشور کے سالے آدرش کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور جب اس سے پوستاج کی تو توتے کی طرح اس نے پوری واردات کے بارے میں بتا دیا کہ اس نے ہی اپنے جیجا کو جیجا کی لائسنسی پسٹل سے گولی ماری ہے اور تین لوگوں کو فسانے کے لیے پورا سڑی انتر کھڑی انتر رچا گیا تھا چندرگوپتہ ایک شخص ہے اس کو فسانا تھا دوسرے شخص کا نام ہے منیش جائس وال اور تیسرے شخص کا نام ہے بردیب کمار سنگھ یقین نہیں آرہا تو خود پولیس پوستاج کر رہی ہے اور وہ جواب دے رہا ہے آدرش اس کی زمانے سن لی لیا میرے ساتھ کچھ نہیں تھا اس کو فسانے کا مورت ہے یہ بتاو یہ تو وہی آنکہ میں وہ ایسا بولتا ہے کہ چار پانچ لوگ ہیں کون لوگ ہیں وہ بتا تو نام بتا رہا ہے اس میں سندھیک میں کوئی کیا سکتا ہے کوئی کیا سکتا ہے اس کو فسانے کا مورت ہے اسے چندرگوپتہ ہو گئے اور منیش جائس وال اور پردیب کمار سن سن لیا آپ نے دیکھ لیا اب اس کے بااد آپ کے سامنے ڈی سی پی نورت کا بیان رکھ دیتے ہیں وہ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے بتا رہے ہیں اور پورے شڑی انترکا کس طریقے سے خلاصہ وہ کر رہے ہیں ان کا نام ہے رئیس اختر سن لیجئے ان کی زبان تھانہ مڑی آؤں میں دیر راست سوچنا پرابت ہوئی ہے کہ مانیے سانسر سری کوشل کشور جی کے بیٹے کو اوپر فائرین ہوئی ہے سوچنا پرابت ہوتے ہی تھانے کی پولیس تکال موقع پر گئی اور پیڈیت کو ٹراما سنٹر کے جیموں لکھے گئی جہاں اس کا اپچار کیا گیا اور ماننگ میں اسے رسچارج بھی کر دیا گیا بعد میں پولیس نے اپنی چھان بین کی تو پتا چلا کہ سانسر جی کے بیٹے کے اوپر جو فائر آم انجری آئی ہے وہ اس کے بیٹے دوارہ ہی اپنے سالے کی مادھیم سے کرائی گئی ہے بعد میں اس کی نشان دہی پر پسٹل مائے کارتوس اور مائے کھوکھا پرامت کیا گیا ہے اور آگے کے بھی دیکھ کاروائیس میں کی جا اپنے ڈی سی پی کو بھی سن لیا اپنے سالے کو بھی سن لیا اپنے ابباس سانسر کو بھی سن لیا تو یہ ایک تصویر نکل کے آئے کس طریقے سے بی جے پی سانسر کے بیٹے نے بی جے پی ویدھایق کے بیٹے نے کیونکہ ملیہ آباسیڑ سے ان کی اممہ جیہ دیوی بھی بیدھایق ہیں پہلی بار بیوادوں میں نہیں ہیں سانسر کوشل کشور اور ان کی جو پتنی ہیں جیہ دیوی بتا دیتے ہیں آپ کو اس سے پہلے کب وہ بیوادوں میں آئے تھے پچھلے سال کی بات ہے جب ادھیک شراب پینے کی وجہ سے یعنی کہ زیادہ شراب کا سیون کرنے کی وجہ سے سانسر اور ویدھایق کے بیٹے آکاش کی شور کی موت ہو گئی تھی انیس اکٹوبر دوہزار بیس کی ایک خبر ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھیک شراب پینے سے آکاش کی شور کی موت ہو گئی جس کے بعد غم میں ڈوبے جو غم زیادہ پریجن تھے انہوں نے ایک نومبر کو ایک فیس بک پوسٹ لکھا بہت ہی باوک پوسٹ لکھا اس میں سانسر مہد ہے کوشل کی شور نے کہا کہ وہ نشا مکتی ابھیان شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بہت ساری ان کی تصویریں ہو گئی جس میں وہ نشا مکتی ابھیان چلا رہے تھے پولیس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ مل کر یعنی کہ پہلا بیٹا ادھیک شراب پینے سے جو ہے اب نہیں رہا ہے اس دنیا سے چلا گیا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ اپنے اوپر فرضی گولی لگ چلوا رہا ہے اور کسی کو فسانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھاجپا کے سانسر اور ویدھائک کے بیٹے کا حال ہے جو آپ کے سامنے رکھا باقی آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں زیادہ بتانے کی زورت نہیں ہے ادھر ادھر کے کہانی اس خبر کو آپ تک پہنچانے کے لیے لکھنو سے ہمارے ساتھ ہی محمد فاروق نے جو تمام وزوال سمام اسٹوری پلپت کرائی ہے اس کے لیے ان کا بہت شکریہ بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ